اسلام علیکم دوستو کیا آلچال ہے سب بھائیوں کا امید ہے کہ سب بھائی ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج ایک تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کئی دوستوں کے نا پرندے وغیرہ جو ان سے ہیں وہ کافی بیمار ہو رہے ہیں تو لوگ کے فون بھی آ رہے ہیں جن کے رابطے ہمارے ساتھ ہیں جو ہم سے برڈز وغیرہ پرچیز کر رہے ہیں جو خرید رہے ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ ہم سے پھر پوچھ رہے ہیں تو پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ چلو ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے گا تو ایک تو موسم چینجنگ کے وجہ سے نا تھوڑا سا پرندے بیمار ہو رہے ہیں اور دوسری نمبر پہ کئی سارے مجھے ملتان سے بہاولپور سے اور لاہور سے اور یہ خانے وال سے ادھر سے کئی لوگ کے میسج آ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ انڈی وغیرہ کی شکائط آ رہی ہے اب وہ رانی کھیت وغیرہ کی جو انسی ہے وہ ان کو شکائط چل رہی ہے ان کے پرندوں میں تو سب کو ایک ہی مشورہ ہے کہ ایک تو پہلے نمبر پہ تو پرندوں کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ کے شیڈ میں آپ کی وہ جو ہے جدھر آپ نے برڈز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ادھر کسی قسم کا کوئی بھی دوسرا پرندہ نہ آئے باہر سے خاص طور پہ اگر کوا یا شہرک یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ نہ آئے وہ ہوتا کیوں نہ تو جیسے دوستو کوئی بھی چیز آپ باہر رکھ دیتے ہو کوئی روٹی بغیرہ یا اس طرح سے کچھ نہ کچھ باقی پرندوں کے لیے کے پانی یا اس طرح سے کچھ رکھتے ہو نا تو آہستہ آہستہ باہر والے پرندے بھی وہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ باہر والی جتنی بیماری ہیں نا کیونکہ وہ باہر سے کھا رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں جو بیمار ہو کر گل سڑ کر کسی نے پھینک کی ہوئی ہیں کسی کی کوئی چیز مر گئی ہے وہ اس نے پھینک دیا تو وہ چیزیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بیماری جو ان سے یہ ہے وہ آپ کے شیڈ میں آ جاتی ہے تو آپ نے کبھی بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کے قریب قریب کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس کی طرف پرندہ باہر والا اکٹریکٹیو ہو یا اس کی طرف جیسے کوئے ہیں یا شہر کے ہیں یا اس طرح سے کوئی بھی چیز جو ان سے یہ کبوتر خاص طور پر یا اس طرح کی چیز وہاں پر نہ آیا آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے دوسرے نمبر پر دوستو اگر آپ کے شیڈ میں بیماری آ چکی ہے کوئی ایک آدھ پرندہ بیمار ہے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پرندے کو جو ہے باقی پرندوں سے سیپریٹ کر دینا ہے اور اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر دھوب ہو ٹھیک ہے نا اس کو یعنی کہ آپ نے دھوب میں رکھنا ہے جس کی وجہ سے ہوگا یہ کہ جو اس کے ساتھ سے جراسیم جو اتر رہے ہیں نا وہ جب وہ دھوب سے ادھر 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 جائیں گے تو وہ وہی پر مر جائیں گے ٹھیک ہے نا اور دوسرے نمبر پر اگر آپ نے دھوب میں رکھا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو دوائی وغیرہ دینے کے لیے نا پانی ہوگی اس کو کیونکہ اس کو پیاس لگے گی تو آپ پانی میں ملا کر اس کو جو بھی دوائی دے سکتے ہو دے سکتے ہو زبردستی تو آپ جب بھی اس کو دوائی دو گئے بیمار پرندوں کو تو وہ مر جائے گا تو آپ نے اس کو دھوک والی کسی جگہ پر رکھنا ہے تاکہ وہ نا آہستہ آہستہ سے اس کو گرمی لگ محسوس ہو اور وہ پانی پر پیئے اور آپ پانی میں جو دوائی ڈال کے دوگے وہ بھی ظاہری بات ہے وہ پیئے اور وہ جلدی رکاور ہو جائے گا دوسرے نمبر پر دوستو آپ کو دوائی بتا دیتے ہیں کہ ہم سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملتی ہے بزار سے دوائی اینرو فلوکسم کے نام سے تو یہ جونسی ہے انڈی وغیرہ میں رانی کھیت وغیرہ میں یہ سب سے محسوس دوائی ہے ویسے آپ یہ لینے جاؤ گے نا تو وہ آپ کو آگے سے کہیں گے کہ ٹرائی برسن لے جاؤ یا اس طرح کی کوئی اور ایک دو دوائی ہیں وہ مجھے پتا ہے وہ اسی نام سے ہی نا وہ کہیں گے سارس یہی والا ہے تو وہی والا لے جاؤ آپ نے اس طرح سے کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ نے یہ والی دوائی جہاں سے بھی ملے آپ نے پرچیز کرنی ہے جس بھی حالت میں ملے تو یہ تقریباً مجھے دھائی سو رپے کے یہاں سے ملی ہے اوپر اس کے تین سو رپے لکھا ہوا ہے لیکن یہ دو سب چاس رپے کے مل جاتی ہے اگر زیادہ کوئی پھر اور رائد کرے گا تو اور بھی شاید کم پیسوں میں مل جائیے تو آپ نے یہ والی دوائی لے لے لینی ہے تو یہ آپ نے پرندوں کو جسے ایک لیٹر پانی میں یہ والا ایک ڈھکن ملا کر دے دینا ہے احتیاط تن اگر کوئی پرندہ بیمار ہے آپ کا تو اس بیمار پرندے کو آپ نے آدھے لیٹر پانی میں ایک ڈھکن یہ ملانا ہے آپ نے آدھے لیٹر پانی میں اور ان کو اس کو دے دینا ہے اور آپ نے دوستو اس کو تب دینا ہے جب پرندہ پیاسا ہو آپ نے یہ آدھے لیٹر پانی میں ایک ڈھکن ملانا ہے جو پرندہ آپ کا بیمار ہے اس کو دینے کے لیے مرگی یا کبوتر ٹائپ کوئی چیز ہے اگر اس سے چھوٹی چیز ہے تو پھر آپ نے ایک لیٹر میں یہ ایک ڈھکن ملانا ہے یہ اپنے دوائی دینی ہے اس کے جسامت کے حساب سے اس کے وزن کے حساب سے اس کے اوپر بھی وزن کے حساب سے لکھی ہوئی ہے دوائی تو آپ نے اسی حساب سے اس کو دوائی دینی ہے تو آپ نے ایک تو یہ دے دینی ہے دوسرے نمبر پہ یہ دوائی آپ نے جب دینی ہے تو یہ جب شروع میں آپ دو گے نا تو اس کو ہلا کر آپ نے ڈڈ ڈالنا ہے پانی میں اور دوسرے نمبر پہ آپ پانی میں ڈالو گے نا تو پانی کے اوپر نا جیسے سرف کے اوپر جھاگا جاتی نا اس طرح سے جھاگ آ جائے گی تھوڑی سی تو اس کا مثال دوائی ہے اس میں تو تھوڑی دیر کے بعد پانی کا کلر چینج ہو جائے گا اگر یہ پانی دھوب میں پڑا رہ گیا آنا تو اس کا ریڈ کلر کا ہو جائے گا تو آپ نے ریڈ کلر کے پانی ہونے سے پہلے پہلے پانی واپس اٹھا بھی لینا ہے اس سے آپ نے یہ دے دینی ہے اور جب پانی پرندہ پی لے تو اس کے بعد اس سے آگے سے اٹھا لینا ہے پھر شام کو آپ نے یہ دینی ہے اسی طرح سے یہ دن میں آپ نے دو دفعہ دینی ہے جو پرندہ بیمار ہو ویسے احتیاطاً میرے شیڈ میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی میں احتیاطاً لے آیا یہ میں ہر یعنی کہ تین چار مہینے کے بعد پانچ مہینے کے بعد یہ شیشی لازمی پلا دیتا ہوتا ہوں سارے پرندوں کو حالانکہ میرے سارے پرندے ٹھیک ٹھاک ہیں مرگییں اور سارے جتنے بھی پرندے ایک ایک ڈھکن کر کے سارے پرندوں کو جو ہے وہ روز ہی پلا دیں گے تاکہ لگتار پانچ دن پیئیں گے اگر اس میں سے کوئی پرندہ ہلکا بلکا کوئی بیمار ہوگا بھی اگر کسی کوئی مسئلہ ہوگا بھی تو وہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا اور آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ انٹی بوٹک ہے جب یہ جسم میں چلی جائے گی تو آنے والے دنوں میں یہ جو بیماری اس کے اوپر اٹیک کرے گی پرندے کے اندر پہلے سے ہی اس میں طاقت ہوگی اس بیماری سے لڑنے کے لیے ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ دوائی اس کو دے دیں گے اور دوسرے نمبر پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک تو حل ہے پھر انڈی وغیرہ کے لیے تو یہ دوستہ ایک ہے ٹھیکہ تو ٹھیکے میں ایسے ہے کہ یہ ٹھیکہ کوئی یعنی کہ بیماری کا حل نہیں ہے یہ ٹھیکہ جو ہے کسی قسم کا بیماری کا حل نہیں ہے اگر آپ ٹھیکہ لگاتے ہو ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ٹھیکہ لگایا ہے تو وہ جو آپ کو بیمار پرندہ ہے وہ صحیح ہو جائے گا ایسا نہیں ہے یہ ٹھیکہ جسٹ ایک پرندے کو طاقت دینے کے لیے ہے تاکہ وہ یہ والی دوائی پی سکے اگر پرندہ بیمار ہے تو وہ ایک کونے پر کھڑا ہو جائے گا پانی بھی نہیں پی رہا ہے کھا بھی نہیں رہا ہے تو آپ اس کو دوائی ڈال بھی رہے ہو تو وہ جب دوائی پیے گا نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگا تو آپ نے اس کو یہ والا ٹھیکہ جونس ہے تو دوستو یہ ٹھیکہ جو ہے یہ ہے ڈیکسا میتہ سون ڈیکسا میتہ سون کا ٹھیکہ ہے یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا یہ پانچ رپے کا ٹھیکہ ہے یہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہے مجھے یہ پانچ رپے کا ملا ہے میں نے کتنے سارے لے جاتا ہوتا ہوں میرے پاس یہ ٹھیکے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے یہ پی پڑا ہوئے ہیں یہ بھی پڑا وہ اور بھی میرے پاس پڑے ہوئے تو میں پوری ڈی بی لے جاتا ہوتا ہوں اس کے اندر تقریباً تیس پین تیس ٹھیکے ہوئے اس طرح کٹھے لے جاتا ہوں تو یہ پڑے رہتے ہیں میرا اگر پرندہ کوئی بمہار بھی ہوتا ہے تو میں اس کو یہ لگا کر یہ اپنے لگانا ہوتا ہے میں نے اپنے پیچھلی ویڈیوز میں بھی بتائی ہیں کہ آپ نے شوگر والی سرنج کے صرف تین لائنے لگانی ہے ایک مرگی کو ایک مرگی جتنا اگر پرندہ ہو تو اس کو آپ نے تین لائنے لگانی ہے اگر ایک مور جتنا پرندہ ہے یا بتخ جتنا پرندہ ہے تو اس کو آپ نے پانچ لائنے لگانی ہے شوگر والی سرنج کے وان سیسی والی سرنج کے صرف پانچ لائنے لگانی ہے یا تین لائنے لگانی ہے چھوٹے پرندے کو تین اور بڑے کو پانچ تو آپ نے یہ جب اس کو لگاؤ گے نا تو پرندہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا رہے گا تو ایک دم سے نا وہ ایکٹیو ہوگا ٹھیک ہے نا اس کو چکر سے آئیں گے اور اس کے بعد وہ نا پرندہ ایکٹیو ہو جائے گا یہ ٹکا لگانے کے بعد پھر ایکٹیو ہوگا تو پھر آپ نے اس کو یہ والی دوائی دے دینی ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ویسے اگر آپ یہ والی دوائی اس کو دوگے تو وہ نہیں پیے گا وہ بیٹھا رہے گا اور وہ دوائی اتری گھنٹے کے بعد دوائی خراب ہو جائے گی پڑی پڑی اور اس نے پی نہیں ہوگی تو آپ نے پہلے اس کو ٹکا لگا لینا ہے پھر اس کو دوائی دے دینی ہے ٹھیک ہو گیا نا اور دوسرے نمبر پہ آخری حل جو آیا آپ کو دوستوں بتا دیتے ہیں جو آخری حل ہے اگر پرندہ یہ دوائی دینے سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو کھا پی نہیں رہا ہے تو پھر بھی آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ ٹائلو پین کا ٹکا ہے یہ ٹائلو پین کا ٹکا دوستو بہت زیادہ ہائی یعنی کیا ہوتا ہے یہ آپ نے یعنی کہ جو شگر والی سرنج ہے یہ ایک مرگی کو صرف دو لائنے لگانی ہے دو لائنے جو ہے ایک مرگی جتنی پرندے کو ٹائلو پین کی صرف دو لائنے لگانی ہے جس سے ہوگا کیا کہ آپ کو خود ہی محسوس ہوگا پرندہ تو صحیح ہو جائے گا لیکن اس سے ہوگا کیا کہ پرندے کا جتنا بھی گوشت ہے نا کیونکہ یہ گوشت میں ٹکا لگے گا تو اس کا گوشت ایک دم سوک جائے گا ہڈییں اس کی نکل آئیں گی تو اس کے بعد آپ نے خوراک اس کو جونسی ہے وہ اچھی دینی ہے آپ نے جس بھی پرندے کو یہ لگانا ہے ٹکا ایک مرگی جتنے پرندے کو صرف دو لائنے لگانی ہے تو لگانے کے بعد تو یہ پرندہ ایک دم سے اس کی ہڈییں نکلنا شروع ہو جائیں گی تو آپ نے خوراک اس کی جونسی ہے نا وہ ٹائٹ کرنی ہے ایک دم سے تاکہ نا اس کا گوشت جو ہے وہ جتنا کم ہو رہا ہے اتنا ہی تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے کیونکہ اس ٹیکے سے نا پرندہ کمزور بہت زیادہ ہو جاتا ہے اکثر مر بھی جاتا ہے بچ جاتا ہے لیکن پھر بعد میں مر جاتا ہے تو یہ لگا کر اگر آپ خوراک اس کو اچھی نہیں دو گے تو پرندہ جونسی ہے وہ مر جائے گا ٹھیک ہے نا تو میں زیادہ تک یہ استعمال کروا لیتا تو اگر یہ پرندہ یعنی کہ میرے حالکہ پرندے بیمار کوئی نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں یہ ایک لیٹر پانی میں ایک ڈھکن ڈال کے نا اپنے ساری مرگیوں کو تو تو کو سب کو یہ دے رہا ہوں تاکہ اس میں باہر سے اگر کوئی بیماری آتی بھی ہے تو وہ ان کو نہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ دوائی جو انسی ہے وہ بیماری کور کر لیتی ہے ٹھیک ہے نا آپ نے یہ ورحی دوائی آپ بزار سے لے لینا اس کی میں تصویر جو انسی ہے وہ تھامنیل میں دے دوں گا آپ نے بزار سے یہ دوائی لے لینی ہے آپ نے نا اب کوئی موسم چینج ہو رہا ہے آپ اپنے جتنے بھی پرندے ہیں سب کو یہ دوائی ایک لیٹر پانی میں ایک ڈھکن ڈال کے سب کو دے دیں تاکہ جو ان سے آپ کے پرندے جو ان سے ہیں وہ سارے جو ان سے ہیں صحیح ہو جائیں ٹھیک ہو گیا نا تو دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کے سارے جو ہیں پرندے وغیرہ وہ صحیح ہوں گے جن جن بھائیوں کے برڈز وغیرہ ہیں جن کے پاس جو یہ والے شوق رکھتے ہیں تو ان کے لیے ہے یہ ویڈیو تو آپ سب لوگ تو دوستو اپنے پرندوں کو جو ہے وہ ڈھام کے رکھیں یہ ہلکی سی سردی بھی جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ جونس ہے وہ پرندوں کو بیمار کر دیتی ہے تو کیونکہ رات کو جونس ہے ٹمپریچر ایک دو بجے کے بعد جو ہے وہ زیادہ نیچے آجاتا ہے تو وہ تھند ہو جاتی ہے ایک دو بجے نا اگر آپ باہر جاؤ جونس ہے وہ اتنی زیادہ تھند نہیں ہے تو رات کو زیادہ تھند ہو جاتی ہے تو اس لئے آپ نے پرندوں کو ڈھام کے سونا ہے تاکہ وہ پرندے جونس ہے ان کو سردی نہ لگے دوسرے نمبر پر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ دوستو اب ہے اچھا تو دوستو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جن پرندوں نے آپ کے جتنے بھی برڈز ہیں جن میں ایک بریڈنگ سیزن ہے جن پرندوں نے بچے دیئے ہوئے جو پرندے خود ان کو کھا کر ان کو کھلا رہے ہیں جیسے کتوتے ہوگئے یا کبوتر ہوگئے یا جاوہ یا چڑیا یا اس طرح سے کچھ چیز ہے ان کا میں بتا رہا ہوں جن پرندوں کو مدر فیڈ پہ ہے جن کو ماں باپ کھلا رہے ہیں اپنا وہ سارا کچھ کھلا رہے ہیں تو اس لئے ان کو آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی دوائی نہیں دینی ہے چاہے یہ ہے چاہے یعنی کہ بروفین ہے بروفین وغیرہ تھوڑا سی ہلکی ہے تو وہ چلتا ہے لیکن بڑے پرندے میں چلتا ہے اگر وہ چھوٹا پرندہ کو آپ کھلا ہوگئے تو وہ مر جائے گا تو اس لئے جو پرندے ہیں مدر فیڈ پہ جن پرندوں کو ماں باپ پال رہے ہیں وہ ان کو کھلا رہے ہیں ان کو آپ نے کسی قسم کی کوئی بھی دوائی نہیں دینی ہے کیونکہ وہ دوائی کھانے سے جون سے ہے وہ آپ بڑے پرندے کے حساب سے ان کو دوائی دے رہے ہو تو وہ جب پانی پی رہے ہیں تو جا کے وہ چھوٹے بچے کو پلا آ رہے ہیں تو اس حساب سے وہ دوائی جون سے زیادہ ہے ان کے لئے تو بچے جون سے ہے وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پرندے کو دوائی تب ہی دینی ہوتی ہے جب وہ بچے بھی غیرہ نہیں پال رہا ہو اگر بچے پال رہا ہو تو اس کو کسی بھی قسم کی کوئی دوائی دو تو وہ بچے جون سے ہے وہ مر جاتے ہیں اگر پرندہ بمار ہو بھی جاتا ہے تو پھر آپ اگر دوائی دو گے تو پھر آپ صرف یا پرندے کو آپ بچا سکتے ہو یا بچوں کو بچا سکتے ہو تو اس لئے آپ نے احتیاط کرنی ہے جن پرندوں کے نیچے بچے ہیں آپ نے ان کو کسی قسم کی یہ یا کوئی بھی دوائی ان کو نہیں دینی ہے کیونکہ اس کا اثر جون سے ہے وہ ان کے بچوں پر ہو سکتا ہے اچھا تو دوستو و لوگ کا یہاں پر اینڈ کریں گے میں امید ہے کہ آپ کو ساری واتیں جون سے ہیں وہ صحیح سی سمجھ آ چکی ہوں گی ایک دفعہ آپ کو پھر سے ویڈیو میں دکھا دیتے ہیں کہ یہ والی دوائی ہے جو آپ نے لہا کر اپنے سارے پرندوں کو دینی ہے اور دوستو جون سے ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ نے یہ دوائی پہلے سے استعمال کروا رہے ہیں آپ نے یہ دیکھ کر دیکھتی ہے یا نہیں کیونکہ میں نے کافی ساری دوائییں دیکھ کر دیتی ہیں تو مجھے سب سے بیس یہی لگی ہے یہ میں نے پچھلی کئی دفعہ پہ میں تقریباً ہر چار پانچ مہینے کے بعد پلا رہا ہوں تو مجھے سب سے اچھی دوائی جون سے ہے وہ یہی لگی ہے تو آپ نے یہ پھلائی ہے اپنے پرندوں کو جہاں نہیں پھلائی اچھا تو دوستو اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیار رکھئے گا ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اپنے پرندوں کو بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ